بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرِ بچے بچنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں نہاتے وقت سٹیل کے برطن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں بانچ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانچپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی خانسی ختم ہو جاتی ہے جو بینس کا کچھا دودھ پیتا ہو اس کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا بائیس بنتا ہے پان کے پتے پر سرزوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندو گھٹنوں کا درد گائپ ہو جاتا ہے حالو بکھارا کھانے سے میدے کی تضابیت اور جلن دور ہوتی ہے رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے تیل کے چند کترے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھما دیں آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی زیرہ اُبال کر اس پانی کو پی جاؤ تو پیڑ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں بکری کے دودھ میں خجور ڈال کر پی لو بدن میں طاقت آ جائے گی ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے میدہ سست ہو جاتا ہے کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے سونف سے آنکھوں کے مسلز کو سکون ملتا ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں کے ساتھ پینا چاہیے اس سے پھپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو لوکی چھل کر قدو کش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں پر لگائیں زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے کچھا آم کھانے سے حازمہ بہتر ہو جاتا ہے سونف سے کب سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے رات کو موہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے جن لوگوں کو باوصیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑھ والا شربت بنا کر پیا کریں باوصیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا پانی پی کر نہانے سے فالچ ہو جاتا ہے میدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے دو دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھالو بدن کے اندر شیر کی طرح طاقت آ جائے گی روٹی کھا کر چلنے سے دل صحت مند رہتا ہے جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں ایسی عورت کو رزانہ آدھا گھنٹا چلنا چاہیے سونے سے قبل اکھروٹ کھا لیا کرو اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے دودھ پی کر کھجور کھانے سے دماغ تازہ رہتا ہے دال کھانے سے گردے صاف و شفاف رہتے ہیں بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے جلیبی خانسی کے لیے مفید ہوتی ہے پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا زیادہ پرف کا استعمال کرنے سے دانتوں کی کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے نہار موں کنگا کر لو بال گنے ہو جائیں گے اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بچائے چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے اگر جلد کی رنگت زرد پڑھ رہی ہو تو جان لو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں میدہ بلکل ٹھیک اور حازمہ زبدست کرنا ہے تو کھانے کی بات ایک چھٹکی پسی ہوئی لونگ پھانک لیا کرو اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے یا لٹک چائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالو ایک ہفتے میں چربی پگل چائے گی جو انسان نیہار موں پودینے ہو لیموں کا پانی پیتا ہے اس کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا سیپ کھانے سے دگنی تاوانائی ملتی ہے سینے میں جلن ہو تو کیلہ کھا لیا کرو جب مینسس آئیں تو مٹر کے دانے کھالو درد نہیں ہوگا اگر واشروم کی بدبو پورے گر میں پھیلی رہتی ہو واشروم میں موبتی جلا دو واشروم سے بدبو باہر نہیں آئے گی جو انسان کھانے کے بعد گھڑ کھا لیتا ہے اس کا میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ مضبوط رہتا ہے پانی میں حلدی مکس کر کے پیو آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں مرگی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھالیا کریں اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کرنا شروع کر دے جسم کی چربی پیگلنا شروع ہو جائے گی گرمیوں میں دودھ میں اگر انکالہ ہو جائے تو کھیرے کا رز تھوڑا سا دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں رنگ صاف ہو جائے گا شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا شملہ مرچ کے بیچ کھانے سے گریز کریں صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گیر لیتی ہیں تھوڑی سی دہی میں چند کترے سفید سھرکہ ملائیں اور اسے ہفتے میں تین مرتبہ چہرے پر لگائیں اس سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جائے گا پا کھانا کھل کر نہ آتا ہو تو املی کا اچار کھالو سرکہ اور ارکی گلا پانی میں ملا کر اس پانی میں پٹیاں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے پھر گسل کر لو جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا الاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی ٹوماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی حلدی استعمال کرو یہ چہرہ جوان رکھتی ہیں کمزور جسم کو طاقتور بنانے کیلئے ایک پاؤ دودھ میں دس عدد چھوہارے اُبال کر کھانا بہت مفید ہوتا ہے جسم کی کھارش دور کرنے کیلئے زیتون کا تیل ہوں لیموں کا رس ہم وزن لے کر دونوں کو مکس کر لیں اور صبح شام پورے جسم کا مساج کریں کیا آپ جانتے ہیں آپ خواب میں صرف ان چہروں کو دیکھتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کسی بھی بحث کے بعد پچاس فیصد لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے وزن کم کرنے کے چند آزمودہ طریقے سونے سے قبل ایک کپ گرین ٹی پیئیں دن میں پانچ مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں رات کا کھانا سات بجے سے پہلے کھائیں دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے دہیں کھایا کریں سرسوں کا تیل دو سو گرام اور لیسن پچاس گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں کھارش دور ہو جائے گی اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹر ٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں ایک چمچ روگنے زیتون ڈال کر پینے سے کبز ختم ہو جاتی ہے اگر آپ چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنے پاؤں کے انگھوٹے پر سرسوں کا تیل لگائیں قد بڑھنے لگے گا ہری پیاس کے استعمال سے کبز کی پرابلم دور ہو جاتی ہے موت کی علاوہ ہر بیماری سے شفا پائیں صبح نہار مو اٹھ کے کلونجی کے چار سے پانچ دانے پانی کے ساتھ کھائیں آپ کے جسم میں سے سو بیماریاں ختم ہو جائیں گی بینا کسی دوائی کے موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ اور کھانے کی بعد گھڑ ضرور استعمال کرو زیتون کا روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یاداشت کی کمزوری دور ہوتی ہے دل کی بیماریاں خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی نالیوں میں پانی کا بھڑ جانا ان سب کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرو پیٹ میں درد ہو اور کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کی بعد ایک چھٹکی سونف کھا لیا کرو سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل بڑا نہیں ہوتا دودھ میں تین خجور کے دانیں ڈال کر پیئے روز تین انچ قد لمبا ہوتا جائے گا کانوں کے بہرے پن کے علاج کے لیے زیتون کے پتوں کے رس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے گسے پر کابو رکھیں سونف کو پانی میں اُبال کر وہ پانی بچوں کو بھی لائے جائے تو انہیں تمام تکلیفوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہیں جوہ اور چنے کا آٹا مکس کر کے شگر والے مریض کو اس سے روٹی بنا کر کھلائیں میدے کی تضابیت دور ہو جائے گی سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا پودینے کی ایک ٹہنی ایک لیٹر پانی میں اُبال لیں اور دن میں تین بار پیئیں سیری پائے اور مکس کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے بیری کا پھل کھانے سے موٹا پا کم ہوتا ہے انناس کا پھل کھاؤ آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتے سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے لوکی کو قدوکش کر کے تیل میں پکا کر نیم گرم ہونے پر بالوں پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اگر بھوڑا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے نظر تیز رہے گی کمزور حازمے والے افراد کے لیے کیلہ بہت نقصاندہ ہے اور کیلہ بلگم پیدا کرتا ہے سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاودر بنا کر گھر میں رکھیں آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں مہینے میں نظر اقاب جیسی تیز ہو جائے گی چارسی پانچ عدد انجیر آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو دو گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں ہفتے میں دو بار ایسا عمل کرنے سے دماغ جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو اگر جانوروں میں مورک کی بیماری آ جائے تو اونٹ کی ہڈی ان کے گلے میں باندھیں اسے ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا پیٹ کی اضافی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پانی میں تکھوں ملنگا ملا کر پی لیا کریں اسے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ بیس سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا اروی بھوک کو بڑھاتی ہے تھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتی ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں تین چائے کے چمت شہت اور ایک چائے کا چمت سیب کا سیرکا ملا کر ایک ماہ تک پیے چربی گائپ ہو جائے گی سردرد کا بہترین علاج ایک لیمو لے اور اسے کاتے پھر اس کو اپنی پشانی پر ملے سردرد ٹھیک ہو جائے گا سفید بالوں کی لیے پیاز بہت مفید ہے پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھی شیمپو سے دول لیں چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے کوئے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں مٹے کی پیالی میں ایک چمچ لیمو کا رس تین بادام اور گیری کو پیس کر مرکب بنا لیں رات کو سونے سے قبل لیپ کریں اور صبح تھنڈے پانی سے مو دولیں چہرے سے چھائیاں دور ہو جائیں گی اور جلد نکھر آئے گی کھانے پینے کی کوئی بھی اشیا زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برطن میں مٹ ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے انڈے کو اُباننے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھڑتا نہیں گرتے ہوئے بال اب نہیں گریں گے ایک چمچ نہیں ایک انڈا اور ایک آملے کی پاوڈر ایک چمچ تارا میرہ کا تیل اور ایک چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے ملا کر رکھ دیں پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں تین گھنٹوں کے بعد دویں ہفتے میں ایک بار کریں چند دنوں میں ریزلٹ آ جائے گا سات دانے کشمش کے لیں اور سور فاتحہ الحمد شریف سات بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں چالیس روز تک یہ عمل کریں انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہوگا سات دین تک سات عدد منکے رات کی وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے لیدر کے فنیچر پر سیاہی کے سخت دبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جات سکتے ہیں جسم سے گرمی دور کرنی ہے یا میدے کی گرمی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے تکھا ملنگا استعمال کریں تکھا ملنگا آسانی سے پنسار کے سٹور سے مل جاتا ہے پانی میں ایک چمچ ملا کر پی لیجئے جب یہ بھول جائے اس کے بعد آپ اسے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر گائیں دودھ نہ دے رہی ہو تو ایک مٹھے چھلے کی راک لے کر گائیں کے پاؤں کے نیچے پھینگ دیں گائیں دودھ دینا شروع کر دے گی اگر آپ کا لوہے کا فنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہو تو تارپین کے تیل کو کپڑے میں لگا کر اسے صاف کر لیں زندگی کی اندر انسانی جیلد خود کو تقریباً آٹھ سو بار مکمبل طور پر تبدیل کرتی ہے چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں یہ آپ کو تازہ رکھنے کے بجائے پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہے آلودہ کو اُبال کر تھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہو وہاں لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاس کھائیں اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے انار کا جوس پینے سے پیڑ کی اضافی چربی سکرنے لگ جاتی ہیں اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کیلئے بہت مفید ہوتا ہے اگر خانسی کا مسئلہ ہو تو پچاس گرام جلیبیاں کھائیں خانسی ختم ہو جائے گی صبح اُٹنے کی کوشش کرو اور ایک گھنٹے میں ناشتہ کیا کرو اس سے آپ جلدی بھوڑے نہیں ہوں گے اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آئیتر کورسی پڑھ کر دم کیا کریں پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپریہ کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے اور نہ ہی مکھیاں آتی ہیں گرمی کی وجہ سے سردرد کی نجات کیلئے بڑی الائچی ایک چمچ چینی کی ساتھ مو میں ڈال کر پانی کی طرح چوستے رہیں دن میں دو سے تین مرتبہ یہ عمل کریں سردرد ختم ہو جائے گا زیتون کا تیل چہرے پر لکائیں داگ دبے مٹائیں ایک چمچ مکہی کا آٹا چھوٹا ہی چمچ چہر اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں اس مکسچر کو داگ دبوں پر لگائیں جن لوگوں کا میدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس پگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکریں کی آدھر ڈالیں اسے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے روزانہ صبح لیسن کے دو جوے اور ایک چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بلکل نورمل رہتا ہے جیسے جیسے عمر بر رہی ہو اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت دو دانے ہریڑ کی کھالیں جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ